آج کی جو پریس کانفرنس ہے ہماری جمہو کشمیر ایمپلائیز کارنیشن کمیٹی ایک امریلہ ارگنیزیشن ہے جمہو کشمیر کے ساڑھے چار ناکھ ایمپلائیز کی اور اس میں بہت سارے دپارٹمنٹس کے ڈیفرنٹ ایسیشنز جو ہیں ایفلیٹڈ ہیں اس آج کا جو پریس کانفرنس ہے ہم میرے ساتھ یہاں پہ ہے مائنورٹی ایمپلائیز کی ریزیڈنٹ جو ہمارے جکی ایسی سی میں ہے جمی جگمیت کور بالی اور میرے ساتھ نظیر صاحب ہیں جسٹک پریزیڈنٹ سری نگر اور انتیا صاحب آرگنائزر اور میرے میمبر جو ساتھ میں بیٹھے ہیں آج ہماری پریس کانفرنس کا جو ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک دن پہلے جو سرکار کی طرف سے ایک ڈیسیجن آیا ریگارڈنگ ایبزارپشن آب نیر آباوٹ وان فیپٹی ایمپلائیز وان فورٹی فورت کے قریب تھے وہ وان فورٹی فائیو کے قریب جو کام کرتے تھے سینٹور ہوتل میں ان کو جو ابزارب کیا سرکار نے ایک ایڈمنسٹریٹیو کانسل کا ڈیسیجن آیا اور ان کو ابزارب کر کے جے کے ٹی 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 سی جے کے سی سی اور ایسکی آئی سی سی میں کیا گیا اور اس سے یہ فرق پڑا ہے کہ ایک سو پینتالیس فیملیاں جو ہیں ان کا فیوچر سکیور ہو گیا ہے اور یہ ریمارکیبل اور ہسٹاریکل ڈیسیجن ہیں اس کے لئے ہم شکر گزار رہے ہیں ہونریبل ایل جی صاحب کے اور اس کے لئے ہم شکر گزار رہے ہیں ورطی چیپ سیکلی صاحب کے اور ان آفیسر صاحبان کے جو اس میں انوال ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ سرکار کو ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارے مسائل ان پائپ لائن ہیں کچھ پروسس میں ہیں اور کچھ جرکے ہیں ان میں سے کچھ حساس معاملات ہیں جن میں یہاں کے یوت کا جو ہے فیوچر جڑا ہوا ہے جو ایک سکریننگ پروسس کے تھوہ جو ایک پراپر پروسیجر کے تھوہ اپوائنٹ ہو گئے ہیں جیسے ہمارے رورل ڈیولمنٹ میں ہیں ایم جی نریگا میں لوگ ہیں این وائی سی کے لوگ ہیں یا ہمارے سی پی ڈبلیوز کام کرتے ہیں یا وہ کیشنل ٹرینرز ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن جن کی میں نے ذکر کی یہ وہ لوگ ہیں جن کی منیمم کولیفکیشن ہے گریجویشن ہے وہ پھر پی ایش ڈی ایم پھل کسی کے ٹیکنیکل کورس میں ڈگری ہے بی ٹیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سرکار جو ہیں ان کے لیے بھی پروپوزل بنائیں اور جو خالی پڑی احسامیہ ان کو ابزارب کریں چونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی ویل کولیفائیڈ ہے اگر ان لوگوں کا فیوچر ڈارک میں رہے گا تو یہ قوم کا فیوچر ڈارک میں ہے اور اس سے جو مرال ہے کہ ایم پھلائی کا ہے وہ ڈگریڈ ہوتا ہے جس طرح کل آپ نے ایک ڈیسیجن لیا ایم پھلائیز کا مرال بوسٹ ہو گئے اور کرن نظر آئیے ہمیں کہ نہیں سرکار کے پاس پروپوزلز ہیں جو بھی لیجمیٹ ڈیوانڈ سے ان کو حل کرنے کے لیے اب آپ کی وسادت سے سرکار تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں ہم آپ کے جو آپ نے پاس جو قدم لیا اس کی بہت سارانہ کرتے ہیں آپ کے بہت بہت شکر گزارے لیکن ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آئینے والے دنوں میں جو یہاں کا ایم پھلائیز جس نے کافی قربانیاں دی ہیں یہاں کے بہت مختلف حالات رہے ہیں موسمی حالات رہے ہیں انہاوائیڈبل سرکمسٹنسز رہے ہیں ان حالات میں یہاں کے ایم پھلائیز نے بہت قربانی دی اور دیتا رہا ہے اور دیتا بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ رہا ان چیزوں کو مدنظر دیکھتے ہوئے میری سرکار سے یہی گزارش رہے گی ہماری تنظیم کی طرف سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہماری جو جنیون معاملات ہیں ان پر آپ نظر سائنی کیجئے اور ان کو حل کرنی کی جو یقین دہ